اسلام علیکم فیکٹیر کے پیارے دوستو میں ہوں ملیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹیر غریب الوطن کون ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ زفر کو بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا یہ جہاز سترہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاون کو رنگون پہنچ گیا شاہی خاندان کے پینتیس مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھی کیپٹن نیلسن دیوس رنگون کا انچارج تھا وہ بندرگاہ پہنچا اس نے بادشاہ اور اس کی ہواریوں کو وصول کیا نیلسن پریشان تھا بہادر شاہ زفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ زفر کو رکھا جا سکتا نیلسن نے اپنے گھر کا گراج خالی کر آیا اور تاجدار ہند زلے سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراک کو اپنے گراج میں قید کر دیا بہادر شاہ زفر نے اپنے مشہور زمانہ غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں اور کتنا بدنصیب ہے زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں اس گراج میں لکھی تھی بادشاہ موت سے پہلے ازاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بننا جاتا تھا نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا گارڈس کو ساتھ لیا گراج میں داخل ہو گیا بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو موت کا سکوت اور اندھیرہ تھا بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر اس کا ننگا سر تکیے بڑھ تھا لیکن گردن دھلکی ہوئی تھی آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کو حدوں سے بہار اُبل رہے تھے گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور خوشک زرد ہونٹوں پر مکھییں بھن بنا رہی تھی نیلسن نے لواہکین کو بلانے کا حکم دیا لواہکین تھے ہی کتنے ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی وہ دونوں آئے انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑی قبر کا مڑھلا آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدارے ہند کے لئے دو گز زمین دستیاب نہیں تھی نیلسن نے سرکاری رہائشگاہ کے ہتاتے میں قبر خدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملیوی مٹی میں دفن کر دیا قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھی تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خراں رسیدہ ذہن میں تیس سپتمبر اٹھارہ سو سنتیس کی وہ مناظر دوڑنے بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں باسٹھ برس کے بہادر شاہ زفر کو تاج پہنایا گیا ہندوستان کے نئے بادشاہ کو اسلامی دینے کے لئے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دلی آئے تھے اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر تاج شاہی سر پر سجا کر اور نادر شاہی اور جہنگیری تلواریں لٹکا کر دربارے آم میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے ناروں سے گونج اٹھا نکارچی نکارچے بجانے لگے گوئیے ہواوں میں تانے اڑانے لگے فوجی سلاڑ تلواریں بجانے لگے اور رکاسائیں رکس کرنے لگی استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا بہادر شاہ زفر کی تاج پوشی کا جشن سات دن جاری رہا اور ان سات دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا مگر سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کی اس تھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوش الہانکاری تک نصیب نہیں تھا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آسو آگئے اس نے جوتے اتارے بادشاہ کی قبر کی پائنٹیپ میں کھڑا ہوا اور صورت توبہ کی تلاوت شروع کر دی حافظ ابراہیم دہلوی کی گلے سے سوز کی دریا بہنے لگے یہ قرآن مجید کی تلاوت کے اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کی گلے کا سوز کیپٹر نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آسو آگئے اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلیوٹ پیش کر دیا اور اس آخری سلیوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤنشپ کی کچھی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ زفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے یہ عبرت کا کشکول بن کر اس طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتے ہیں لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی یہ خود کو بہادر شاہ زفر سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ